بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم بیک سپائسیز ان کچن اور آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی وائلڈ ساوس پاستہ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں آئیں پاستہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک برطن میں سب سے پہلے چار کپ پانی ڈالا تھا اور یہ گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ آئل اور یہ ایک کپ مکرونی اور اسے ہم بوائل کر لیں گے یہ تقریباً پانچ منٹ بوائل ہوگی اور جب یہ گر جائے تو اسے پانی سے چاند لیں گے اب یہ دیکھیں پانچ سے چھ منٹ میں ہمارا پاستہ یا مکڈونی ریڈیو گئی ہے یہ پاک گئی ہے اندر تک یہ گرم گئی ہے اب ہم اسے سٹین کرنے گے اب ہم دوگر کھانے کے چمچ آئل ڈالیں گے اور اس میں ایک چمچ لسن ڈالیں گے اور اسے لائٹ گولڈن ہونے تک پرائے کر لیں گے جب لائٹ گولڈ سا ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنی میڈی ٹیپس ڈالیں گے چار چمچ گاجت اور تین سے چار چمچ شن لائچ و direct ہمارے گرم زندگ سٹین ہونے ہیں ہم اپنے اسی پین میں دو کھانے کے چمچ میں دا ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فرائے کرنے گے اور اپنا والد سوز ریڈی کرنے گے اسے مزید دو منٹ تک فرائے کریں گے یہ مردہ ہمارا فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈیڑھ کپ دودھ ایٹ کریں گے یہ اس میں ڈیڑھ کپ دودھ چلا گیا ہے اسے اب ہم اس کی مدد سے اچھے سے ملز کارنیں گے اس کی ساری بھٹنیاں ختم ہو جائیں گے اس کو اچھے سے ملز کریں گے جب تک اس کی یہ ساری بھٹنیاں ختم نہ ہو گئے اس کی ساری بھٹنیاں ختم ہو گئے ہیں اور یہ ڈڑا ہو گیا ہے اور نیچے آنچ ہم نے اس کی میڈیم رکھی رہی ہے اب یہ ساری بھٹنیاں ختم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آپ چمچ کی مریخ آپ چمچ نمک آپ چمچ کالی میرچ آپ چمچ ریڈ میرچ اور اسے اچھے سے ملا لیں گے ہم اس کی لوگ آت دیں گے اب اس میں یہ ہم نے جو فرائی کی تھی ویجیٹیبلز یہ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہمارا پاستہ چلا جائے گا اس میں ہم نے یہ جو پاستہ بوائل کیا تھا ایک کپ یہ چلا گیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں کریں کریں ھیک منٹ کے لیے پکائیں گے پھر ہم اسے ڈی شوٹ کر لیں گے یہ پاسٹہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیں گے یہ ہمارا وائٹ سوس پاسدہ ریڈی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ